ہاؤ امریکہ سٹول سعودی اریبیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کے لئے جو آج ہم سٹوڈی بریک کریں گے اس کا ٹائٹل کچھ اس طرح ہو تو بہتر رہے گا کہ ہاؤ امریکہ سٹول سعودی اریبیا سعودی اریبیا جو ایک کنگڈم ہے اس کے اندر رولرز ہیں پادشاہ ہیں لیکن پھر بھی وہاں پہ راجہ کوئی اور ہے لیکن یہ سب کیسے ہوا کیونکہ سعودی اریب تو بیسکلی بریٹش کے اندر سے باہر آیا تھا بریٹش کی مدد سے اس پورے علاقے کے اوپر ایک حکومت قائم کی تھی تو یہ ساری کہانی میں امریکہ تھا تو کہیں نامنشان بھی نہیں تھا تو یہ امریکہ کیسے آ گیا اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا جب آل سعود نے اس پورے علاقے کو اپنے اندر لیا اور یہاں پر بادشاہت قائم کی تو اس وقت تو امریکہ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا چند ہی سال میں جگہ جگہ آئل کی کھوچ شروع ہو گئی یہ بات سعودی عرب تک بھی پہنچی انہوں نے نیوزیلینڈ کی ایک کمپنی کو کانٹیکٹ کیا کہ کہاں وہ آ کر جب آس پاس کے ملکوں میں آئل کھوج رہے ہیں تو کیوں نہ سعودی عرب میں آ کر بھی آئل کھوجا جائے تو انہوں نے انکار کر دیا کہنے کے لیے بھی تمہارا ملک بڑا ہے ہم کہاں کہاں کھوجیں گے ہمارے پاس تو اتنی انویسمنٹ بھی نہیں ہے کہیں ہمارا دیوالیا ہی نہ نکل جائے اور سعودی عرب آئل سے پہلے کوئی زیادہ پیسے بھی نہیں رکھتا تھا تو اب ہوتا ہوا بات آ گئی یہ کیلیفورنیا کی ایک کمپنی پر اس نے کہا کوئی بات نہیں ہم آپ کے پاس آ کر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو یوں 1933 میں کیلیفورنیا کی ایک کمپنی نے یہ کھوجنے کا کام سعودی عرب میں شروع کیا انویسٹرز بھی مل گئے بڑا رسکی بزنس تھا کہ اگر آئل نہیں ملے گا تو ساری انویسمنٹ ڈوب جائے گی اور اگر مل گیا تو وارنے آ رہے ہیں بہرحال یہ پانچ سال کی انتک کوششوں کے بعد آئل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے اور کہاں ملا آئل ان کو آئل ملا دمام میں دمام میں آئل ملا اور وہاں پر ریفائنری اسٹیبلش کی گئی اور یوں امریکنز سعودی عرب میں فوٹیج جمعنے میں کامیاب ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ جب 1940s کا دور شروع ہوا اچھا کیونکہ انہوں نے آ کر یہاں پر فیکٹری وغیرہ بنا لی تھی ریفائنری بنا لی تھی تو وہاں سے بہت سارے امریکن بھی یہاں آ کر بسنا شروع ہو گئے تھے انہوں نے اپنی کمیونٹیز بھی بنا لی تھی وہ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ خاص درخواست پیش کی کہ ہمیں وہی لائف سٹائل سعودی عرب میں رہنے کی اجازت دی جائے جو ہم امریکہ میں رہتے ہیں ہم پر وہ روک تھام نہ کی جائے جو سعودی عرب میں عام طور پر قانون لاغو ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ایک بستی بنا لیں اور وہاں پر جو مرضی چاہے کریں امریکہ ہی بنا لیں تو وہاں پر انہوں نے وہ سارا کچھ شراب ہو کہ شباب ہو کہ سومنگ پول ہو اور جو خرافات وہ امریکہ میں کرتے تھے وہ آ کر انہوں نے وہاں پر بھی کرنا شروع کر دی سعودی عرب کی عوام اس بات سے بڑی ناراض تھی لیکن ساتھی ساتھ پیسے بڑی تیزی سے آتے چلے جا رہے تھے اب ہوا یہ کہ اس کمپنی نے ان کے ساتھ ٹیکسز کی بھی ایک ریفائنری اس کی بھی کمپنی مل گئی تو کیل ٹیکس کی جو بنیاد رکھی گئی تو بہرحال انہوں نے یہ درخواست پیش کی کہ بھائی اتنی تیزی سے اتنا زیادہ مال فلو ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حملہ کر کے کوئی سارا کچھ ہڑپ کے لے جائے یہ وہ وقت ہے کہ ورلڈ وار جو ہے ابھی ختم ہوا چاہتی تھی اور اس زمانے میں دنیا میں بڑا انریسٹ بھی تھا اور ایک طرف اتحادی افواج نے جرمنی کو تو دبا دیا ادھر جاپان کو دبا دیا ادھر اٹلی کو دبا دیا لیکن ساتھ میں خود بھی لڑ پڑے ایک طرف یو ایس ایس آر تھا جو اپنا ایسٹن بلوک بنانے میں مشغول تھا اور دوسری طرف یہ اتحادی افواج تھیں جنہوں نے آگے جا کے نیٹو بنانی تھی لیکن ابھی نیٹو بنی نہیں تھی تو ان تمام خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے اور بغیر ڈسکلوز کیے ہوئے سعودی حکومت کو کنونس کیا گیا کہ ضروری ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو اور اس کے لئے اگر تم چاہو تو ہم ایک اپنا یہاں ائر بیس بنا لیتے ہیں تو انہوں نے آدھے گھنٹے کی ڈرائیف پر انہیں ایک جگہ دے دی اور یہاں یوں میڈ نائنٹین فورٹیز میں امریکن ائر فورس کے لئے ایک سیٹ اپ کیا گیا کہ آپ وہاں پر جہاز لینڈ بھی کر سکتے اور ٹیک آف بھی کر سکتے تو یوں انہوں نے اس علاقے میں قدم جمائے اس قدم جمائے کی وجہ ہم کو اور آپ کو تو آئل بتائی جاتی ہے لیکن آئل نہیں تھی کیونکہ آئل کے زخائر تو الاسکا میں بھی بھرے پڑے ہیں اتنے زخائر بھرے پڑے ہیں کہ کئی دہائیوں تک امریکہ صرف اپنے ہی زخائر پر سروائف کر سکتا ہے لیکن یہاں پر آنے کا اصل مقصد تھا اسٹریٹیجیکل وار یہاں پر بیٹھ کر امریکہ جو ابھی تک اس علاقے میں داخل نہیں ہوا تھا یہاں پر داخل ہو کر روس کی آنکھ میں آنکھ دال کر بیٹھ سکتا تھا اور روس کے انفلوئنس کو کم یا بلکل ختم کر سکتا تھا اور یہ خدشہ آنے والے دور میں بلکل سامنے آیا تھوڑے ہی عرصے میں روس نے عرب ممالک کے نورت میں آ کر لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں کچھ لوگوں نے ہاتھ بڑھایا اور کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا یہی وہ زمانہ تھا کہ جس وقت ایران کے اندر بھی کچھ اس طرح کے معاملات پیش ہوئے کہ ایران کی جو لیڈرشپ تھی یہ جھکتی جا رہی تھی روس کی طرف اس پورے قطعے میں ایران ہی ایک واحد ملک نظر آیا جو روس کی طرف جھک رہا تھا تو وہاں پر امریکہ نے ایک معاملہ ایسا کیا کہ اس لیڈرشپ ہی کو باہر کر دیا اور ساری حکومت کی باغ دور اور شاہ ایران کے ہاتھ میں جو پہلے بھی تھی لیکن اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ دے دی اور وہ ان کا بن گیا دوست اب ایران کی طرف ہم کیوں آ رہے ہیں اس کے اوپر پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے لیکن میں آپ کو قطعہ سمجھا رہا ہوں یہ کہ یہاں پر انہوں نے اپنے پاؤں کیسے جمائے پھر اس کے بعد ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ اسرائیل کی ہو گئی جنگ اسرائیل کی ہو گئی جنگ اور اس میں آئے عرب ممالک اور امریکہ نے دیا اسرائیل کا ساتھ تو عرب ممالک ہو گئے امریکہ سے ناراض اور لوگ تو ویسے پہلے سے ہی ناراض بیچے تھے انہوں نے مغربی ممالک کی کا پیٹرول بند کر دیا آئل بند کر دیا نتیجتاً امریکہ میں یورپ میں لوگ سائیکلوں پر آ گئے میل میل دور لمبی لائنیں لگ گئیں صرف گیس لینے کے لیے یعنی اسے آپ پیٹرولیم کہتے ہیں گیسولین کہتے ہیں پھر جنگ ختم ہوئی وہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہوئے اور کچھ عرصے تک کام سارا کے سارا چلتا رہا کیونکہ پیسے آ رہے تھے پیسے آ رہے تھے سب خوشباش تھے سب کے ساتھ معاملہ ٹھیک چل رہا تھا لیکن پھر ایک اور بڑی عجیب و غریب سی بات ہوئی وہ بات کچھ یہ ہوئی کہ عراق نے کر دیا کوئیت کے اوپر حملہ اور اس حملے میں سعودی عرب کی حالت ہو گئی خراب کیونکہ عراق کے پاس اس زمانے کی دنیا کی چوتھی بڑی فوج تھی اور سعودی عرب کے پاس نہ مین پاور تھی نہ ٹیکنالوجی تھی کیونکہ عراق ابھی ابھی عراق ایران وار سے تھوڑے ہی عرصے پہلے باہر آیا تھا تو ان کی فوجیں سعودی عرب کی فوجوں کے مقابلے میں جنگ لڑنے کے لیے زیادہ ٹرین تھی زیادہ ایکوپٹ تھی زیادہ سکلڈ تھی تو سعودی عرب کو تو یہ تھا کہ میں تو ان سے نہیں لڑ سکتا اور نہ ہی سعودی عرب کے اتحادی ممالک جیسے یو اے ای بہرین قطر امان یمن وغیرہ یہ جتنے آس پاس کے ممالک تھے ان میں بھی حمد نہیں تھی کہ سب مل کر اس کا مقابلہ کر سکے کیونکہ دس سال تک تو یہ اس کی مدد کرتے رہے تھے تو اب معاملہ پڑ گیا کھٹائی میں تو اس وقت رات و رات امریکن لیڈرشپ پہنچی سعودی عربیہ اور کہا کہ ہم ہیں نا غم کس چیز کا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہیں تو واقعی غم کس چیز کا ہے آ جائیں اور ہمیں بچا لیں وہ آ گئے انہیں بچانے کے لیے اور ایسا بچانے کے لیے آئے کہ آج تک وہیں بیٹھے ہیں اور اپنے قدم جمعے چلے جا رہے ہیں تو یوں اس قطے میں یہ پہنچے اور اس قطے کو اپنے قابو میں لے لیا آئل تو ایک بہانہ تھا مقصد تھا ایک ایسی اسٹریٹیجک لوکیشن پہ آ کر بیچنا کہ جہاں پر رشیہ کا انفلوینس ختم کیا جا سکے اور رشیہ کے بلوک میں ایک ہی عرب ملک تھا جو رہ گیا تھا وہ تھا سیریہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیریہ کا انہوں نے اب کیا حال کیا ہے بہرحال بیٹھے ہوئے ہیں کنٹرول کر رہے ہیں اور وہاں ان کا جو بڑا بھائی بیٹھا ہے اسرائیل یا باپ کہلے اس کو بھی ایک ڈھارس ہے کہ یہ قریب ہی ہیں اور وہاں سے بیٹھے ایران پر بھی آنکھ رکھے ہوئے ہیں اور ایران اور سعودی عرب کی تو آپ جانتے ہیں ویسی نہیں بنتی بہانہ ہے آئل کا لیکن بیسکلی تیل جو ہے وہ منوں کے حساب سے کوئی اور ہی قسم کا نکالا جا رہا ہے اینیوے یہ مختصر سے دس گیارہ منٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ پچاس ساٹھ سال کے عرصے میں ستر سال کا عرصہ کر لیں یہ کیسے معاملے سیٹ ہوئے اور پھر جب اکیسویں صدی کا آغاز ہوا تو معاملات اور بگڑتے چلے گئے اور بگڑتے چلے گئے ان بگاڑ کی صدھار کے لیے سعودی حکومت نے دیکھا تو کس کی طرف دیکھا رائے بہددر امریکہ کی طرف اور امریکہ بہددر پہنچ گئے اور پہنچ رہے ہیں اور پہنچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سارے ملک کو اپنی مرضی سے کام میں لگایا ہوا ہے بارال بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ دس کیارہ منٹ کی ہسٹری کیسی لگی کہ کیسے انہوں نے عرب میں پاؤں چمائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لائک شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ یوٹیوب الگوریتم میں ویڈیو اوپر آئے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے بلتے ہیں پھر اگلی دفعہ اور یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کوئی اس سے متعلق کچھ اور ہسٹوریکل فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس پر بھی محنت کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ